بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹوپک کو شروع کرنے سے پہلے کہ یہ گال بلیڈر پتے کے پتریاں کیسے بنتی ہیں کن لوگوں کے اندر یہ بنتی ہیں کن لوگوں میں اس کا ٹرینڈ زیادہ ہوتا ہے پتریاں کے بننے کا اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں اور اس کے پریکوشنز کیا ہیں اس کے سائننڈ سیمٹمز کیا ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے کیا ضروری ہے کہ پتے میں جب پتری بن جائے تو اس کا پریٹ ہی کروائے جائے پتے کو ریموو کروالی ہے یا اس کے بغیر بھی اس کا کوئی سلوشن ہے تو میں آج آپ کو اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بھی دوں گا اور اپنا تیس سال کا ایکسپیرینس جو ہے پریٹیکل ایکسپیرینس جو میں اپنے مطلب پہ کرتا ہوں اپنے کلینک پہ میں نے کئی مریضوں کا علاج کیا الحمدللہ ان کے پتریاں بلکل ڈیزال بھی ہو گئیں ایکسکریٹ ہو گئیں ان کے پتے کے پتری نہ صرف ساف ہوئی بلکہ وہ بہت ہیلڈی لائف گزار رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کا آغاز کروں میں چاہوں گا کہ میرے دوست میری چینل کو شیئر کریں لائک کریں اور باقی دوستوں سے بھی کہیں کہ وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایک اچھا نالج ان تک ملتا رہے اور آپ تک بھی میرے آنے والے انتہائی طبی علم سے بھرپور جو ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچیں آپ کو ایک طب کا علم ہونا چاہیے آپ کے پاس نیچروپیتھی کے علم آئے اور آپ دیکھیں گے کہ جو میں آپ کے ساتھ اس کے معالجات شیئر کروں گا وہ انتہائی سیمپل ہوں گے جس میں آپ اپنے پتے کی حفاظت بھی کر سکیں گے آپ کا پتہ بھی محفوظ رہے گا اور میرا تیس سال کا ایکسپیرنس بھی آپ لوگوں تک شیئر ہو جائے گا بیسیکری پتہ جو ہے وہ ایک ناشپاتی کی شکل کی ایک تھیلی ہے جس کے اندر جگر سے آنے والا سفرا یا بائل جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے اور بائل کا بنیادی مقصد کیا ہے دراصل ہم جو بھی خیزہ کھاتے ہیں اس میں کاربوائیڈریٹس ہیں فیٹس ہیں پروٹینز ویرہ ہوتی ہیں تو کاربوائیڈریٹس تو ہمارے میدے کے اندر ہی اس قابل ہو جاتی ہیں کہ وہ حضم ہو سکیں لیکن فیٹس کو حضم کرنے کے لیے جو ہے وہ بائل کی ضرورت ہوتی ہے جس وقت فیٹس یا اس طرح کی خیزائیں جن کے اندر فیٹس موجود ہوتی ہے جب ہماری چھوٹی آنٹ یعنی ڈیوڈینیم تک آتی ہے تو اس وقت ہمارا پتہ جھے وہ کنٹیکٹ کرتا ہے اور بائل کو چھوٹی آنٹ پر گراتا ہے جس کی وجہ سے فیٹس جو تھے وہ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ وہ ہمارے خون کے اندر جذب ہو سکیں وہ اسے ایمل سی فائی کر دیتا ہے تو اس سفرہ کے اندر ویسے تو بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اس کی کیمیکل کمپوزیشن ہے لیکن تین چیزیں جو بنیادی وجوہ بنتی ہیں پتہ کی پتری بننے میں وہ ایک تو یہ ہے کہ کلیسٹرول دوسرا ہے بائل سارس اور تیسرا ہے بائل پیگمنٹس اب جب ان کی ریشو اور ان کی کمپوزیشن کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ ہو جاتی ہے یہ زیادہ ہو جائیں یا کم ہو جائیں تو پھر پتے میں پتریوں بنا کرتی ہیں پتے کی پتریوں کو ہم دو اقسام میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہے کلیسٹرول کی پتری اور دوسری ہے پیگمنٹس کی پتری کلیسٹرول جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پتے کے اندر کلیسٹرول جائے وہ موجود ہوتا ہے اگر ہم کوئی ضرور سے زیادہ کلیسٹرول ہمارے خون میں پیدا ہو کر ہمارے پتے کے اندر کٹھا ہونا شروع ہو جائے اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے اس کا لیول جو ہے وہ پتے کے بائل کے اندر بہت بڑھ جائے تو یہی سیونٹی فائی ٹو ایٹی پرسنٹ لوگوں کے اندر جو پتے کی پتری بنی کی وجہ ہوتی ہے وہ کلیسٹرول کی زیادتی ہوتی ہے اور یہ کلیسٹرول جو ہے وہ کرسٹلائن شکل کے اندر آڑ کرسٹل کی شکل کے اندر پتے کے اندر بننا شروع ہو جاتے ہیں پہلے ایک چھوٹا سا کرسٹل بنتا ہے پھر یہ ایسا ایسا بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کبھی تو یہ رید کے ایسے دانے سے برابر ہوتے ہیں اور کبھی یہ ایک انچ تک بھی بڑے دیکھے گئے ہیں کبھی یہ سنگل سٹون ہوتا ہے کبھی یہ ملٹیپل سٹونز ہوتے ہیں اور اتنے ملٹیپلز ہوتے ہیں ایک ایک آنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ اگر بلڈ کے اندر اور خاص طور پر ہمارے سفرہ کے اندر جب بلی روبن لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس وقت بلی روبن جو ہے وہ بھی پیگمنٹ کی شکل میں پتریوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے ہاں تو یہ میں ارز کر دوں کہ یہ پتریوں جو پیگمنٹ کی وجہ سے بنتی ہیں بلی روبن کی وجہ سے بنتی ہیں یہ ہمارے بائلری ٹیکٹ کے اندر ہی بنا کرتی ہیں یعنی یہ ہماری سفراوی نالیوں کے اندر بنتی ہیں پتے سے جو نالی آ رہی ہے جسے ہم سیسٹک ڈکٹ کہتے ہیں کبھی اس کے اندر آکے پتری بن جاتی ہے کبھی یہ بائلڈکٹ کے اندر بن جاتی ہے اور کبھی یہ کامر بائلڈکٹ کے اندر بھی بنتی ہے یہ کن لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انڈین یعنی پاکستان انڈیا ایشیا کے لوگ اور یونیٹر سٹیٹ آف امریکن جو ہیں ان لوگوں میں یہ زیادہ بنتی ہے یہ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ بنتی ہے اور خاص طور پر وہ خواتین جن کے اندر ہارمون ایسٹروجن جھے اس کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے اندر اس ایسٹروجن ہارمون کی وجہ سے کلیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور ان کے اندر پتے کی پترییں بنتی ہیں وہ خواتین جو فیملی پلانے کی میڈیسنز یوز کرتی ہیں ان کے اندر بھی چکے ایسٹروجن وہ ایکسٹر لے رہے ہوتی ہیں ایسی بیماری کی وجہ سے اگر وہ ہارمون اگر تھیرپی لے رہے ہیں جس کے اندر اس ایسٹروجن ہارمون سنے دیا جا رہا ہے تو ایسے خواتین کے اندر پر پتے کی پتری بننے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو بہت زیادہ عبیز ہوتے ہیں بہت موٹے ہوتے ہیں ان کے جب خون کے اندر کلیسٹرول لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو لازمی طور پر ان کے پتے کے اندر بھی کلیسٹرول لیول زیادہ بڑھے گا جس کے نتیجے کی طور پر موٹے لوگوں میں پتری بننے کا اجھان جے وہ زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ بہت شوق سے اپنے ویٹ کو کم کرنے کے لیے کیلئے جو ہے بہت ڈائٹنگ کر لیتے ہیں بہت زیادہ پشاوا بر رضیات استعمال کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سپیڈ سے جب ویٹ کم ہوتا ہے تو پھر پتے کے اندر پتری بننے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ خواتین جو بار بار پریگنٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان کے اندر بھی پتے کے پتری بننے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ مریض جن کا جوانڈس کا پراپر علاج نہ کیا جائے اور ان کے لگاتار خون کے اندر جو ہے وہ بلی روبن کا لیول بڑھا رہے تو ان کے اندر بائل پیگمنٹ جو ہے اس سے پتری بننے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان مریضوں میں اس کی علامات کیا ہوتی ہیں تو سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ یہ پتے کی پتری ہمیشہ جیگر کے نیچلی سائڈ کے اندر لگا ہوتا ہے یہ ہماری اس جگہ پر رائٹ سائڈ جہاں پر ہوتا ہے اور اکثر درد جہاں پر ہی ہوا کرتا ہے یہ درد پانچ منٹ سے لے کے پانچ گھنٹے تک بھی ہوتا ہے کبھی کبھی یہ درد معمولی سے ہوتا ہے اور کبھی یہ درد شدہ تکچار کر جاتا ہے یہ اور بتا دوں کہ پتہ جو ہے اس کے فنڈس یعنی اس کے جو باقی باڈی ہے اس کے اندر چونکہ نرو نہیں ہوتے اس لئے پتہ اگر پتریوں سے بھر بھی جائے تو ہمیں اس کی کوئی سمٹم نہیں ملتے اس لئے اسی وجہ یہ ہے کہ وہاں نرو نہیں ہے وہاں درد کا احساس کرنے والے جو آزا ہمارے ہیں آساب جہیں وہ نہیں ہوتے وہ تو صرف پتے کی نیک کے اندر ہوتے ہیں یعنی اس کے گردن میں موجود ہوتے ہیں جیسے ہی کوئی سٹون آ کر پتے کی نیک کو ٹچ کرتی ہے تو پھر اس وقت درد ہوتا ہے اور اگر وہ پتے کی وہ پتری جو ہے اس میں نیک میں آ کر رک جائے تو پھر درد شدید ہوا کرتا ہے اس کی وجہ سے اکثر مریض کو دل خراب ہوتا ہے بھوک نہیں لگتی وامٹ ہو جاتی ہے ہاں ضروری نہیں ہے کہ یہ درد جو ہے وہ پتے کے مقام پر یہ ہو یہ پیٹ میں کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے یہ کمر میں ہو سکتا ہے لیکن اس کا کی سمٹم جائے یہ آپ کے رائٹ شولڈر کے اندر لازمی درد ہوگا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں جیسے کہ گردے کے اگر پتری ہے اور اس کی نالیس میں پہ آگئی ہے پتری اور اس کا بھی بالکل لوکیشن اور جگہ یہی بنے گی کہ جو ہم بتاتے ہیں کہ یہ پتے کے پتری کے مقام پر میں بتایا عام طور پر مریض جی محسوس کرتے ہیں کہ انہی سٹومک کے اندر اپی گیسٹرک جو جگہ ہے گیسٹرم وہاں پر پین ہو رہی ہے وہ اسے میدے کا درد سمٹیں لیکن ایسا نہیں ہے تھا اس کی تشخیص کرنا ایک معالج اور ایک حکیم کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے وہ مریض کی اگر تو یونڈس کی وجہ سے تو لازمی طور پر مریض کی آنکھ کے اندر پلاہٹ ہوگی چہرے کے اندر اس کی جلد کی جو ہے وہ پیلی ہو چکی ہوگی اور ایسے لوگ جو ایسی اخیزاؤں کے استعمال زیادہ کرتے ہیں جس میں فیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے وہ پتے کی پتری کا شکار ہو جاتے ہیں وراثتی طور پر جنیٹیکلی بھی کچھ لوگوں کے اندر پتے کی پتری بننے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں اس کو ڈائیگنوز کرنے سے پہلے تشخیص کرنے کے لیے ہم اس کے تمام سائن اینڈ سیمٹمز کو مکمل علم ہونا چاہیے جس کے بیسے پہ ہم بتا سکیں کہ یہ پتے کی پتری ہے اب مزید تشخیص جو ہے اس کے لیے ہمیں مارڈرن جو ہے وہ اختیار کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے ہمیں الٹرسون کروانی پڑتی ہے لیکن وہ الٹرسون اس وقت ہی ہمیں بہتر ریزرٹ دیتی ہے جس وقت سٹون جو ہیں وہ پتے کے اپنے اندر موجود ہوں لیکن اگر یہی پتری جو ہے وہ ہماری بائل ڈکٹ میں آ جائے کامن بائل ڈکٹ میں آ جائے سسٹک ڈکٹ میں آ جائے تو پھر ہمیں ایم آرائی کروانے پڑتی ہے کیونکہ الٹرسونگرافی سے اس کی تشخیص صحیح نہیں ہوتی پھر میں یہ بھی ارز کر دوں کہ یہ پتری اس وقت زیادہ خطرناک ہوتی ہے جس وقت یہ کامن بائل ڈکٹ کے اندر آ کے فنس چاہتی ہے کیوں زیادہ خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اس وقت یہ جگر اور لب لبا ہے دونوں کو متاثر کرتی ہے اور سب سے زیادہ پریشانی ہو سکتے ہوتی ہے جس وقت پینکریاتٹ یعنی ورمی جو ہے لب لبا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے جب لب لب پہ پہ سوزش پیدا ہو جاتی ہے اس وقت یہ زیادہ خطرناک ہو جائے کرتی ہے اگر اس کا وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ سٹون جب آپ کے کسی بھی جگہ پر سفراوی ٹریک میں یعنی بیلری ٹریک میں کسی بھی جگہ اگر رک جاتی ہے تو یہ جوانڈس پیدا کرتی ہے یہ پتے کے اندر سوزش پیدا کر دیتی ہے یہ جگر کے اندر ورم پیدا کر دیتی ہے اور بہت زیادہ پینکریاتٹک پین پیدا کرتی ہے جو کہ مریض کے لیے زیادہ پریشان اور خطرناک ہوتا ہے یہ تو اس کے سائن ایم سمٹم سے اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف تو میں آپ کو آج وہ ایک پریکٹیکل جو ہے اپنا فارمولیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میں سابقہ تیس سال سے کئی متعدد مریضوں پر استعمال کروایا اور اللہ تعالی نے مجھے ہمیشہ کامیابی دی وہ مریض آج بھی اپنی اس پتے کے ساتھ بیقصیت منزنگی گزار رہے ہیں اور یاد رکھی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے جسم کے اندر کوئی بھی آرگن ایسا نہیں بنایا جو کہ فالتو ہو جسے نکال دیا جائے یہ الگ بات ہے کہ کچھ دوسری پیتھیز کے اندر اس کا علاج موجود نہیں ہے وہ کہتے ہیں فوری طور پر اس کو نکال دیا جائے اس سے آپ کو پرابلمس پیدا ہو سکتے ہیں یہ پرابلمس پیدا ہو سکتے ہیں لیکن ہر پتے کی پتری میں یہ پرابلمس پیدا نہیں ہوتے کہ وہ کینسر پیدا کر دے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے جناب اگر آپ اس کے علاج نہیں کروائیں گے تو پتے کا کینسر ہو جائے گا کوئی بھی بیماری جب اپنے لاسٹے پر چلی جاتی ہے تو نو ڈاؤٹ کہ وہ کینسر میں کنورٹ ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے تو ہمارے پاس علاج کے چانسز موجود ہیں پھر ہم کیوں نہ اس کا نیچرل طریقے سے اپنے طبقے مطبق اس کا علاج کر کے اپنے آپ کو سیف بھی کر لیں تو اس کے لیے میں آپ کو نسخہ شیئر کر رہا ہوں آپ اسے نوٹ بھی کر لیجئے گا بہت ہی سمپل ہے بہت ہی افیکٹیو ہے لیکن یہ ذن میں رکھئے کہ پتے کی پتری within days کلیئر نہیں ہوتی آپ کہیں گے جی میں نے ایک ہفتہ استعمال کر لیا آپ مجھے نہیں آگے آرام نہیں آیا میں نے دوبارہ ہلٹا سن کروائیے پتے کے پترییں کلیئر نہیں ہوئی تو میں نے ہی دوستو اسے لانگ ٹرم بھی یوز کرنا پڑتا ہے سمٹی میں نے دیکھا ہے مریضوں کو دو سے تین ماہ تک بھی استعمال کروانا پڑتا ہے ہاں ایک چیز جو میں آپ کو بتا دوں مریض سب سے زیادہ پریشان کب ہوتا ہے جب اسے پتے میں پین ہونا شروع ہو جاتی ہے تو میرا یہ فارمولاج ہے میری یہ جو آپ کو میڈیسن بتانے چاہ رہا ہوں سب سے پہلے تو پین کو ہی کلیئر کرتی ہے کیونکہ پین اس وقت ہوتی ہے جس وقت پتے کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ سوزش کو اتار دیں تو مریض کو پھر یہ پرابلم نہیں ہوتی ایسے مریض جن کے پتے میں پتری ہوتے ہیں خاص طور پر ان کو جو اٹیک ہوتا ہے وہ رات کے برکتے ہی ہوتا ہے ہیوی میلز کھانے کے وجہ سے بہت چکنائی والے خیزائیں کھائیں گے دن کو تو وہ تقریباً ٹھیک رہتے ہیں یہ اکثر اٹیک ان کو رات کو ہوتا ہے پھر انہوں نے امرجنسی میں جانا پڑتا ہے تو ہمارے اس علاقے کے درمان صرف ایک ہفتہ آپ استعمال کیجئے گا آپ کو دوبارہ پیتے کی پین کے ساتھ امرجنسی میں نہیں جانا پڑے گا وہ خواتین جن کی عمر چالیس سال ہے یا مرد ان کے اندر بھی پتری بننے کے جو رجانے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ نوٹ کیجئے گا بہت ہی سمپل اور بہت ہی مجرب اور بہت ہی کامیاب نسخہ ہے اس میں ہم اسے طبقی زبان میں اکسیر جگر کہتے ہیں کہ اس کے عائزہ صرف چار ہیں کلمی شورہ جوکھار نشادر اور ریوند خطائی یہ چاروں عائزہ آپ کو پنساری کے دکان سے مل جاتے ہیں ان کو لیجئے صاف کیجئے ان کا الگ الگ پاورڈر کر لیجئے اور پھر برابر وزن کے اندر جو فائن پاورڈر جو ہے آپ اس کو مکس کر لیجئے گا دبل زیرو کا کیف سو جس میں ایک گرام کے لگ بگ میڈیسن آتی ہے آپ اسی کو صوبہ دوپہر شام استعمال کیجئے گا اس کے ساتھ آپ ریچ ڈائٹ جو فیٹس جس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ استعمال نہیں کرنے اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو اس میں پریکٹس بھی کرتا ہوں نظر مفرد آزا کا تو اس کے مطابق یہ ازالات آسابی تحریک کا مرض ہوتا ہے یعنی جس وقت جس میں اندر سوداویت بڑھتی چلی جاتی ہے تیزابیت بڑھتی چلی جاتی ہے خون بڑھنا شروع ہو جاتا ہے مریض ایسی خیزائیں استعمال کرتا ہے جس کا مزاج سر سے خوش گرم ہوتا ہے تو ہمارا پتہ جو ہے اس کا بائل ہے وہ گھڑا ہو جاتا ہے اور پتھری کی شکل اختیار کا جاتا ہے ایسے پیشنٹ جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ ٹیپ ٹو پیشنٹ کے اندر ان کا جگرز ہے وہ ضرور سے زیادہ ٹرائی گلیس ریٹس پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے صرف لیور فیٹی ہوتا ہے بلکہ ان کے پتے کے اندر بھی پتھریاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے لیے جو ہمارا انتہائی سیمپل نسخہ ہے بہت ہی کامیاب ہے ہر شخص اپنے گھر میں اس لیے بنا سکتا ہے اسے استعمال کیجئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ طبق کے اندر اللہ تعالی نے کیا معزات رکھی ہیں ان جڑی بوٹیوں کے افادیت آپ تک واضح ہو جائے گی اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ان جڑی بوٹیوں میں کتنا کمال تریاکی اثرات رکھے ہیں جس طرف باقی لوگ کہتے ہیں اس کو صرف اور صرف اپریٹ ہی کرنا پڑے گا یہ معمولی سی عدیویات جو ہیں آپ کے پتے کی پتھری کو ریموو بھی کریں گے ڈیزال بھی کریں گے آپ کو صحت مند بھی رکھیں گے آپ کے انکلیسٹو لیول کو کم کر دیں گے آپ کے بائل پیگمنٹس کو کم کر دیں گے کیونکہ یہ ان زیاد اور غیر ضروری چیزیں جہیں ان کو آپ کے خون سے خارق کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے بائل سارٹس کے لیول کو بڑھا دیتی ہیں یہ بائل سارٹس ہی تو ہیں جو آپ کے کلیسٹول کو نارمر رکھتی ہیں سولیبل فارم میں رکھتی ہیں اور بائل پیگمنٹس کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے نسخہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے حلدی ملٹھی اور صوف تینوں چیزیں الگ لینی ہیں صاف کرنی ہیں ان کو فائن پاڈر کرنے کے بعد ان کو مکس اپ کر لیجئے گا ایک نسخہ تو یہ ہے اور دوسرے نسخہ میں عرض کر دوں اس میں ہے کہ کالی میرچ ایک تولہ نشادر اڑھائی تولہ سند پانچ تولہ سنا مکی چار تولہ رحمد خطائی چار تولہ یہ ساری چیزیں آپ کو پر سارے سے مل جائیں گی انہیں صاف کی کر کے ان کا الگ الگ پاڈر بنائیے پھر ان کو مکس اپ کر لیجئے گا اب پہلا نسخہ جو میں نے بتایا ہے اس کو ہم سوسی کے نام پہ لکھتے ہیں کچھ لوگ اسے لاسانی کے نام پہ بھی کہتے ہیں تو یہ سوسی کا سفوف جو ہے وہ ایک گرام اور دوسرے نسخہ میں نے بتایا ہے ہم اس کے ملین پانچ کہتے ہیں اس کا کیپسول جو ہے وہ بھی ایک ہزار ایم جی کا دونوں کے ملا کر دن میں چار دفعہ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو صرف چند ہی دنوں کے اندر پتے کے سوزے جب اترے گی تو آپ کو درد اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوگا ایسا ایسا پتے کی پترییاں ختم ہو جائیں گی تحلیل ہو جائیں گی اکثر ہمارے ہاں لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ پتے سے پتری نکنکہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے دوستو پتے سے پتری نکلتی ہے اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ پتے سے جب سفرا خارج ہوتا ہے تو وہ بھی تو ایک نالیسی ہوتا ہے جسے ہم کامن بائل ڈکٹ کہتے ہیں اور بائل ڈکٹ کہتے ہیں اس راستے خارج ہوتا ہے تو ہماری یہ عدویات آپ کے پتے کے پانی کو بالکل پتلہ کر دیتی ہیں اس کے اندر جو سفرا جم چکا ہوتا ہے جو بائل پیگمنٹ جم کے پتریوں کے شکل اختیار کر چکے ہیں ان کو وہ بالکل تحلیل کر دیتا ہے بلکل سپانی کی طرح بنا دیتا ہے اور جب سفرا خارج ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھی بلکل خارج ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد بقیدہ علاج کے بعد آپ اس کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پتہ جہے وہ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے پرفیسر حکیم عساق سلطان لاہور پاکستان سے آپ کی خدمت میں پتے کی پتری یعنی گال بلیڈر سٹون کے پر بات کر رہا تھا السلام علیکم موسیقی